ساتھ پتیوں تین بچوں والی کماری دلہن پولیس نے بھی محلہ کی باتیں سنکر پکڑ لیا ماں تھا راستان کی چورو میں پولیس نے ایسی کماری دلہن کو گرفتار کیا جس نے چھائز یوکوں سے شادی کر کے انہیں چونہ لگا دیا محلہ کے کچھ سال پہلے ایک شخص سے شادی ہوئی تھی اسے تین بچے بھی ہوئے لیکن بعد میں اس نے پتی کو طلاق دے دیا اس کے بعد محلہ لوٹے وی دلہن بن گئی وہ خود کو کماری بتا کر یوکوں کو جھاسی ملیتی ان سے شادی کرتی دس سے پندرہ دن ان کے ساتھ رہتی پھر رات اور آس اسرار کے پیسے اور گہنے لے کر فرار ہو جاتی محلہ کی کل ساتھ شادیاں ہوئی جیسے ہی وہ آٹھیں شادی کرنے جا رہی تھی پولیس کے ہاتھ تھی چڑھ گئی تھانے ہوئے اس نے پولیس کو پوری کہانی سنانے شروع کی محلہ کی کہانی سننے کے پولیس فالو نے بھی ماتا پگڑ لیا اس نے بتایا کہ وہ رتنگر کی رہنے والی ہے پہلے پتی سے طلاق کے بعد اس نے چھے یوکوں سے باری باری شادی کی پھر انہیں لوٹ کر فرار ہو گئی ان کا اپنا ایک گینگ بھی ہے وہ گینگ کے ساتھ ملکے کئی ٹرک ڈرائیوروں کو بھی لوٹ چکی ہیں اس لوٹیری دلہن کے کو بیتے بینوں رتنگر پولیس نے گرفتار کیا تھا رتنگر کی گاؤں تھٹھا باتا نمازی بھادر سنگھ نے لوٹیری دلہن کے خلاف رتنگر تھانے میں معاملہ درج کروایا تھا اس نے بتایا کہ 8 اپریل دوزار چوبیس کو بی کانیر کے لوڑک کر سر کی رہنے والی جبتیس سال کی ویرپال کے ساتھ شادی ہوئی تھی جس کی ایواز میں فریم سنگھ اور انہی لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے دھائی لاکھ روپے بھی لیئے تھے لیکن شادی کے بیس دن بعد دلہن ویرپال اپنے ساتھوں کے ساتھ بھاگ گئی دوستوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں میں آپ سے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے اور خوش رہیے دھنیوان